نمسکار دوستو میں شمم صاف سے مخاطب ہوں لائیوی دائر ویدہ میں آپ کا سوابت ہے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہلی اور میدانی لاتے میں پائی جانے والی اس بناسپتی کے بارے میں جس کو ہم بڑی دودھی کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہندی میں دودھی یا دودھی اگاس بولتے ہیں اندریش میں اس کو ملکیرز بولتے ہیں اور سنسکت میں اس کو ناغرجمی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو بات کریں گے اس کے اوشتیے گنوں کے بارے میں چہرے کے کیل محصے اور داد پر دودھی کا دودھ لگانے سے لاب ہوتا ہے اس کے لابے جب کسی اوٹ کے سنوں میں دودھ آنا بند ہو جائے تو اس کا دودھ ادھا گرام سے ایک گرام کی محترم ہے دس یا بیس دن صبح شام پلانے سے اس طریقے سنوں میں دودھ کی بریدی ہوتی ہے دودھی کے پاچنگ، پھل، پھول، جڑ، تنہ اور پتے کا رس نکال کر دس سے بیس بندوں کو لے کر یا پاچنگ کے باریک چورن کو لگ بگ ایک گرام کا چوتھا باغ لے کر لگ بگ آدھا گرام کی ماترہ میں پینے سے اسطری کے سطنوں میں دودھ کی بریدی ہوتی ہے اس کے لابے پان سے دس گرام دودھی کے پاچنگ کے کارے یا رسم ایک چمچ شہد ملا کر پینے سے دمہ کا روگ ٹھیک ہوتا ہے اس کے لابے دوستو دو گرام دودھی کے پتوں کا چورن یا بیچوں کی خنکی دینے سے بچوں کے آتی سار دست میں لاب ہوتا ہے تصا پیڑ کے کیڑے مر جاتے ہیں تو دوستو اس کے لابے جر سہت یارہ پودے دودھی اور یارہ کالی میرچ پیس کر صبح کھالی پیٹ کھانے سے کھونی پیچس میں ترنت لاب ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا بشے پھر کسی روز کسی اور بشے پر آپ سے بات ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل لائی بھی دائر بیدہ سبسکرائب کریں وہاں پر ہمارے لگ سب ہر چھوٹی بڑی بیماری کا آسان اور کارگر حل بتاتے ہیں تو دوستو مجھے ازازت دیجئے نمسکار جاہین